دوستو میرا نام شازیب کیسرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شازیب یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے پرماننٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ مکمل طور پر فیس بک سے بلکل ہی ختم ہو جائے گا اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک نمبر پر دو تین چار اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کسی کا آپ لوگوں کو پاسورڈ بول جاتا ہے تو وہ پاسورڈ ریکاوری کرنے میں آپ لوگوں کو کافی سارا پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ مطلب کہ ریکاور کسی اور ایڈی کا پاسورڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ریکاور جو ہے کوئی اور ایڈی ہو جاتی ہے کسی اور مطلب نیو پاسورڈ کسی اور پر لگ جاتا ہے تو دوستو میں آپ لوگ اسے یہیں ریکمین کروں گا کہ آپ لوگ ایک نمبر پر صرف اور صرف ایک اکاؤنٹ بنائیں اور ایک کی اکاؤنٹ استعمال کریں کوئی زیادہ فیک اکاؤنٹ وغیرہ ہے اس طرح کا جو ہے کوئی جھنجال میں جو ہے نہ پڑیں بالکل بھی تو اگر آپ کے نمبر پر بھی اضافی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جلدی سے ان اکاؤنٹ کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو مستقبل میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہ ہو تو اس کو جو ہے اکاؤنٹ کی اس طرح سے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد جلد اور سب سے پہلے مل سکے تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے فیس بک کی اپلیکیشن کو کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جو اوپر تین لائنز ہوتی ہیں یہاں پر رائٹ سائیڈ کے اوپر اوپر جو ہے تین لائنز ہوتی ہیں اس پر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر چلے آنا ہے نیچے یہاں پر ایک اپشن موجود ہوگا یا لوگ آؤٹ کے اوپر ایک اپشن ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی اس پر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے آ جانا ہے سیٹنگز پر سیٹنگز پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ایک اور اپشن مل جائے گا اکاؤنٹ کنٹرول کا تو یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے ہم تھوڑا سے ویٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جیسے یہ پیج اوپن ہو جائے اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے چلے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں آپ لوگوں کو یہ والا پیج مل جاتا ہے اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول اس پر آپ لوگ نے کر دینا ہے کلک تو یہاں پر اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو ہے لوڈ ہونا سٹارٹ کر دے گا لوڈ ہونے کے بعد یہاں سے ابھی جو ہے ہم ایزیلی اکاؤنٹ کو جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ کر سکیں گے تو یہاں پر ابھی یہ دوسرے اپشن پر ہمارے پاس ایک اپشن ہے کہ ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیٹیشن تو ہم نے اس پر کر دینا ہے ڈیلیٹیشن اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اگر ہم اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیو کرتے ہیں مطلب کہ ہم ہفتے کے لئے ڈی ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ فیس بک سے ہمارا کسی کو بھی ہم شو نہ ہوں کوئی بھی ہمارے ایڈی کو سرچ نہ کر سکے ہفتے کے لئے تو ہم اس کو ڈی ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کو کر لینا ہے کیونکہ ڈیلیٹ ہم نے تو اس پر ڈیلیٹ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد ڈیلیٹ اکاؤنٹ کے کلک کرنے کے بعد یہاں پر کانٹینیو ٹو اکاؤنٹ ڈیلیٹیشن تو اس پر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی ایک اپشن کر لینا ہے چوز تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس پر لوگوں نے کر دینا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد تو یہاں پر کر دینا ہے continue to account ڈیلیٹیشن اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں کو ایک سب سے پہلے جو ہے یہ پرمننٹ ڈیلیٹ بھی ہے یہاں سے نیچے چلے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کر دینا ہے کلک تو یہاں پر ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر جو اپنا پاسورڈ انٹر کر دینا آپ کے ایڈی کا جو بھی پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کانٹینیو کر دینا ہے لیکن ایک بات آپ لوگوں کے مائن میں رہے کہ 30 سے 35 دن تک آپ لوگوں نے اس ایڈی کو جو آپ لوگ ایڈی ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس ایڈی کو آپ لوگوں نے 30 سے 35 دن تک اوپن نہیں کرنا پاسورڈ وغیرہ لگا کر کھولنا نہیں ہے اس ایڈی کو یہ کانٹیوں کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے لاغ اوٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے موبیل سے اکاؤنٹ کو بھی ریموف کر دینا ہے تیس پہنتیس دن تک آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کو بالکل بھی نہیں کلنا تیس پہنتیس دن تک آپ لوگوں کا اکاؤنٹ تو ویسے مکمل طور پر پھر ریموف ہو جائے گا آپ لوگوں کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے پاسورڈ الگ الگ رکھنے ہیں ایک نمبر پر اگر آپ لوگوں کے تین چار اکاؤنٹ ہے اور ان کے پاسورڈ الگ الگ ہیں اور وہاں آپ ایک ایڈی پرسنل رکھیں زیادہ اکاؤنٹس ہیں تو ان سب کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بعد میں کافی سارا مسئلہ پیش کرنا پڑ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں بھی آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے یہ ہوگی تینکس فور واشنگ اللہ حافظ